مسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سب کی سوچ میں ہوں نمرہ تاریخ اور آج تو ویسے بھی چھ ستمبر تو آپ سب کو یوم دفاع شہدہ مبارک ہو بلکل جی میں ہوں حسین لیاکت آپ سب کو گوڈ مارنگ جو بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ ہوں یا پھر اپنے بیٹ پہ سوئے یا پھر تھوڑا سا انگڑائییں لیتے ہو ہمیں دیکھ رہے ہو یا پھر دفاتر میں ہوں جمز میں ہوں جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کہتا ہوں خوش شامدید اور آج ہے جیسے نمرہ آپ نے بتایا چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان 1965 میں بھارتی فوجی چاہتے تھے کہ وہ ناشتہ لاہور میں کریں ان کا پلین یہ تھا کہ کسی طرح سے جی ٹی روڈ کے اوپر قبضہ کیا جائے لیکن پاک فوج نے پاک بیریہ نے پاک نیوی نے ملک کا دفاع کیا اور یقین کیجئے کہ یہ جو چھ ستمبر کی تاریخ ہے 1965 کی یہ ہماری تاریخ میں ایک سنیری تاریخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہمارے آرمی چریف اس وقت کے پریزیڈنٹ ایوب خان کے پاس گئے کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہے بلکل ایسے اس پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے لیکن پھر تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ جو اسلحہ باقی بچا تھا وہ ہمارے نوجوان لے کے انڈین ٹینکس کے نیچے گئے بلکل ایسے اور ایک دم سے انڈیا کو وہاں پہ انہوں نے واپس دکیلہ ہے تو یہ دن آج ہم منا رہے ہیں آپ سب کو یہ دن آج ہم مبارک بھی ہو اور یہ دن آج ہم اسلحہ منا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے شہداء ہیں جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اس ملکی بقا سلامتی اور حفاظت کے لیے عظم کا اظہار کرتے ہیں اور مزید جذبہ دیتے ہیں تقویت فرام کرتے ہیں مزید ان لوگوں کو جو حب الوطنی میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کریں تو اٹ لیسٹ ہم لوگ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتے ہوئے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں چھ ستمبر کا یہ دن یومد دفاع شہداء شہداء کو عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے آج کا دن بھی جو ہے وہ اس کا آغاز ہی اگر بات کریں تو قومی سطح پر اس کا آغاز ان شہداء کو توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا اور مزید ابھی سیلیبریشنز پورے دن جاری رہیں گی اے بے نیوز بھی اپنی سیلیبریشنز کو جاری رکھے گا آپ سب نے مل کے یومد دفاع شہداء کو ہمارے ساتھ منانے ابھی دو گھنٹے کا ہمارا ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد نیوز ڈپارٹمنٹ یہ حوالے کر کے چلے جائیں گے ہم آپ کو لیکن میرے خیال میں سٹارٹ میں کچھ شورٹ سٹوریز ہمارے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وفاقی دار الحکومت کی اگر بات کی جائے وہاں سے ایک خبر ہے نائنو کہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ خبر آپ شیئر کریں گے یا میں کروں جی جی پلیز چلیں جی میں کر لیتی ہوں وفاقی دار الحکومت میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور آئر وزیراعظم مفتا آٹا سکیم سے مطالق حیران کن انکشافات ہوئے ہیں کچھ اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کے اسی فیصد خاندانی بی آئے ایس پی یعنی کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹر جبکہ بیس فیصد نادرہ کی مستحقین فیرست میں شامل پائے گئے جو مردم شماری اس کے مطابق اسلام آباد کے چار لاکھ گیارہ ہزار خاندانوں کے نسبت پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار کو مفت آٹا دیا گیا جس نے حکومتی سوری آداد و شمار پر سوالیاں نشان لگا دیا بلکل ایسی ہے نمرا جس طرح نمرا آپ بتا رہی ہیں آج چھ ستمبر کا دن ہے لیکن جو ہماری پہلی سٹوری ہے وہ بینظی انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے یہ پروگرام سٹیٹ آف دی آرٹ پروگرام ہے ہم مانتے ہیں اس پہ جو مستحقین ہے ان تک یہ پہنچتا ہے لیکن اس پہ بھی ہم کرپشن کر رہے ہیں اس پہ بھی جہاں پہ چار لاکھ بندوں کا جانا چاہیے تھا تمام تر جو ان کا سپورٹ پروگرام ہوتا ہے ان کو میرا خیال ہے پیسے ملتے ہیں اچھا ویسے اسلامباد کی عوام بھی حسنین اتنی زیادہ میر ہو گئی ہے سب سے بڑا سوالیاں نشان تو یہ ہے پورے دنیا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنٹریٹڈ ہے نا منی جو وہ اسلامباد میں ہے سب سے اپر ایلیٹ ہمارے پاس یہاں اسلامباد میں رہتی ہے تو اسلامباد کب سے اتنا غریب ہو گیا نہیں ویسے بہت سارے لوگ ہیں آپ آگے پیچھے جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مستحقین ہیں لیکن دیگر شہروں کے نسبت اتنا زیادہ ہو گیا exactly یہ ہے کیونکہ corruption ہے نا numbers میں بھی زیادہ ہے نا چار لاکھ جہاں پہ دینا تھا وہاں پہ آپ نے پانچ لاکھ دے دیا یا بینظیر انکم سپورٹ پرام کو تو آپ بخش دیں کم از کم یہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت اس وقت بہت اچھا پرام ہے یہ بہت اچھا پرام ہے اگر اس کو corruption کے بغیر ویسے کوئی بھی پرام کیا جائے تو حکومتیں جو باتیں کرتی ہیں اس کے مطابق تو بڑے اچھے پرامز ہوتے ہیں اور یہی بینظیر انکم سپورٹ پرام بھی بہت اچھا پرام ہے لیکن اس میں بھی corruption کی یہ جو خبریں ہیں انہوں نے بہرحال دل کو دہلا کے رکھ دی ہے ایک بار پھر سے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے بلکل ایسی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں اور اگلی سٹوری بہت ہی اچھے سٹوری ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ خواتین کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہو رہی ہیں اور پنجاب اسمبلی میں خواتین کو تیزاب گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے پنجاب ایسیڈ کنٹرول بل دوزار چوبیس جمع کروایا گیا اور یہ منظور بھی ہو جائے گا بل کے مطابق تیزاب فروخت کرنے والے جو لائسنس حاصل کرنا ان کے لیے لازمی ہوگا جو متعلقہ زلے کے ڈیپیٹی کمیشنر کے تحت جاری کیا جائے گا اور یہ لائسنس دو سال کے لیے کارابت ہوگا بل کا مقصد تیزاب کی خرید فروخت کو منظم کرنا ہے تاکہ تیزابی حملو سے جان چھوٹ سکے ان کی روکتام کے لیے اقدامات کیا جا سکے اور بل کی منظوری کے بعد اس کو فوراں پنجاب میں نافذ کر دیا جائے گا اور یہ بل بہت ہی اچھا ہے ہماری خواتین کے لیے کیونکہ آئے دن ہم شہروں میں تو نہیں لیکن دہاتوں میں گاؤں سے دور دراز کے علاقوں سے اس طرح کی خبریں ہمیں موصل ہوتی ہیں کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا اور وہ جھلس گئی جھلس گئی اور یہ زیادہ تر کیسی زستین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی ون سائیڈ لف سٹوری کی وجہ سے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ اگر لڑکی ان کو انکار کر دیتی ہے تو وہ خواتین کو پھر تیزاب پھینک کر ان کو جھلسانے کی کوشش کی جاتی ہے جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اکثر ہم لوگوں نے بلکہ بہت سارے ڈراماز بھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بنتے رہے ان لڑکوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر میری نہ ہوئی مجھے انکار کیا تو پھر کسی اور کی بھی نہیں ہوگی تو یہ جو بل ہے یہ اس کی روک تھا ہم کے لیے بہت کارامت ثابت ہونے جا رہا ہے اور پیش تو کر دیا گیا پجاب اسمبلی میں ان وی ہوپس ہو کہ بہت ہی جلدی اس پر عمل درامت بھی شروع ہو جائے گا بلکہ امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی اچھا نیکس ٹوری کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کے مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کرنسی نوٹس کے ممکنہ ڈیزائنز کا اعلان بھی کیا ہے اب یہ ڈیزائنز شہریوں کے ذریعے جمع کروائے گئے فن پاروں سے منتخب کیے گئے ہیں بینک کے مطابق بین الاقوامی ڈیزائنز جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے ماہرین کے ساتھ مل کر ان ڈیزائنز کو حتمی شکل دیں گے تاکہ جو ہم لوگ نئے نوٹس ہمارے پاس آئیں گے وہ ثقافتی ورسی اور پھر ہمارے ترقیاتی ویجن کی بھی اکاسی کرتے ہوں یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں حصہ لینے والے فنکاروں کو انامی رقم بھی دی جائے گی اور اگر ہماری جیسے پچھلے روز ہم نے کچھ خبر یہ بھی سنی تھی کہ پانچ ازار روپے کا نوٹ ختم کر دیا جائے گا تو وہ جو جما پونجی کیوئی لوگوں نے ہے بہت ساری کیش اکٹھی کیوئی ہے تو اس کو باہر نکالنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہو جائے گا تو اگر حکومت اس پر عمل درامت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے so i think so that is going to be a very big and good step for our economy اور ہماری ایکانومی کو اسے بڑا سہارا بل جائے گا بلکل ایسی ہے امریکہ خیر اس میں شامل نہیں ہے so اس طرح کے نوٹس بنائے جائیں گے ڈیزائنز ان کے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پانچ ہزار کے نوٹ کو ختم کرنا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کو جلدی جلدی ختم کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ بلیک منی لوگوں کی پاس بہت زیادہ ہے جب ہم دیکھیں گے آپ پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دوں آپ کو کہ جب نردندرہ موڈی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے تو ہزار روپے کا نوٹ جب ختم کیا تو اس کے بعد بینکس کے باہر لائنز لگ گئی اور پانچ ہزار کا نوٹ جب آپ ختم کرنے جائیں گے لائنز نہیں مجھے لگتا ہے کہ شیئر بلوک ہو جائیں گے بینکس بلوک ہو جائیں گے آپ کا جو الٹیمیٹ نوٹ ہے وہ پانچ سو ہونا چاہیے اور زیادہ تا جن لوگ پس اس کے لئے بلیک منی ہوتی وہ اس کو کیش کی صورت میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ بینکس اس طرح سے سیف نہیں ہوتا آپ کے پاس تو کیش کو باہر نکالنے کا یہ بڑا اچھا فیسٹا ہو جاتا ہے اگر یہ اچھا بیسے اب نونلی کی گورننٹ یا جو ہماری پی ڈی ایم کے ابھی گورننٹ چل رہی ہے ان کے لیے بہت بڑی جیت ہو جائے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں نئے نوٹس انٹریڈیوز کرانے میں یا پھر پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے میں مجھے بھی ظاہر ہے جو ایک طرح سے آپ اس کو مافیا کہیں وہ ہونے نہیں دیں وہ مافیا اوپر بھی بیٹھا ہوئے وہ کیش والا مافیا آپ کو اتنی جلدی یہ کرنے نہیں دے گا اسی لئے میں نے کہا نا کہ اگر حکومت کر لیتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی جیت ہو گئے اگر بٹھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں جو کہ بڑی زبدہ سٹوری ہے شمالی وزیستان کی شیوہ فیلڈ میں 351.2 بلین مکفیٹ گیس کے وسیع زخائر دریافت کیے گئے ہیں جو کہ ملکی توانائی بہران میں ایک نئی امید کی کرن ضرور ہے شیوہ میں جو گیس کے زخائر ہیں یہ دو کونوں سے نکلیں گے جو کہ یومیا ستر مکفیٹ گیس قومی گریڈ میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے اور میں ایک لے یہ پورا بھی ہو جائے گا جس طرح کی اس کی خبر ہے اور یہ ملکی پیداوار کا تین فیصد تک اضافہ کرے گا اور اس اقدام سے ایک تو فائدہ ہونے والے ہمیں کہ جو مہنگی درامدی گیس ہم مگواتے ہیں جو ہم یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں اس پر ہمارا انصار بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور ساتھ زیر مبادلہ کے زخائر میں بھی استحقام آئے گا شمالی وزیرستان میں اس طرح کے گیس کے زخائر نکلنا شمالی وزیرستان کے لیے بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جہاں سے زخائر نکلتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے وزیرستان کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیجئے کیونکہ ہماری جہاں سے گیس آتی ہے سوئی سے سوئی کے حالات اتنی اچھے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح کے حالات نہیں کرنے چاہیے سب سے پہلے وزیرستان والوں کا حق ہے اس گیس کو یوزیج کیجئے اور جب وہ آپ کے پاس بچ جائے تو اس کو قومی خزانے میں شامل کیجئے ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہیں اگر ان کا صحیح استعمال جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اگر پروگرامز بھی بہت ہیں ہمارے پاس وسائل بھی بہت ہیں اگر ان کا صحیح استعمال نیکنیت کی ساتھ کر لیا جائے تو ہمارے اگر نیکنیت ہی بس صرف شامل ہو جائے خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری بھی ہے کچھ انٹرنیشنل نیول پہ امریکی سیاست کا جو میدان ہے وہ انتہائی اس وقت گرم ہے سابق صدر جنر ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے اسرائیل پر سات اکتوبر کے حملے کو اپنی خارجہ پالیسی سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو نہ یوکرین اور روس کی جنگ ہوتی اور نہ ہی ایران کو دہشتگرد تنظیموں کی مدد ملتی سخت بورڈر پالیسی اور ایران کی محشت کو تباہ کرنے کا کریڈٹ لیتے ہوئے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی گھنٹی بجائی ہے بلکہ انہوں نے اپنی واپسی سے متعلق جبکہ جو نومبر میں صدارتی انتخابات عالمی سیاست میں حل چل اس وقت مچانے کو تیار ہیں مزید بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے متعلق دیکھتے ہیں کہ ابھی ہونے کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر پاکستان پہ یا دیگر ممالک پہ اس طرح سے اس کا حاصل کرتا ہے ہزاروں خواہشی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مجھے لگتا ہے کہ دولرڈ ٹرمپ کیا ان سے اوپر والے بھی ہوتے تو اسرائیل پہ حملہ اور فلسطین پہ حملہ وہ نہیں روک سکتے تھے کیونکہ یہ تو ابھی الیکشن مہم ہے وہاں پہ ایک بہت زیادہ مسئلہ ہیں اچھا غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں دل خراش ویڈیوز بھی ہیں لیکن کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے دوران ایک معصوم بچی آرزی کیم میں موجود ایک شیر خار کو تسلی دیتے ہوگے نظر آئی اور آرزی کیم میں جو بات کی جائے وسائل کی تو وہ بہت ہی زیادہ محدود وسائل ہیں ان حالات کی جو سنگینی ہے اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں جس میں یہ خاندان رہنے پر مجبور ہیں مگر اس بچی کا اپنی معصومیت کے ساتھ دوسروں کا خیال لکھنا امید کی ایک کرن ہے یہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ کس معصومیت کے ساتھ ایک شیر خار بچی کا خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے تیز زیادہ مشکلات دیکھ لی ہیں کیا وہ مچور ہو چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پری مچور کا ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے اور یہ خوبصورتی سے ایک دوسرے کا سہارا چھوٹے چھوٹے بچے بنے ہوئے ہیں یہ کچھ چورٹ سٹوریز تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ابھی ہم بڑھیں گے اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف لیکن یہاں پہ ہم ایک بریک شامل کرنی پڑے گی اور بریک تب ہی شامل کریں گے اگر آپ سب پرومس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بریک لیتے